مجلس غمِ زہرہ سے وفاداری ہے کیا غم تیرے احساس پہ بھی تاری ہے مجلس غمِ زہرہ سے وفاداری ہے کیا غم تیرے احساس پہ بھی تاری ہے یہ فرشِ عزا تو ابھی اٹھ جائے گا دل فرشِ عزا ہو تو عزاداری ہے عزاداری ہے عزاداری ہے ایک طرح سے پاکستان سے یہ پہلا محرم کرنے کے لئے میں حاضر ہوں میرے اجداد آبا اجداد سبھو رہا کے میرے آئیس و اقربہ یہاں رہتے ہیں میں خود پاکستان میں پیدا ہوا تو یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں محرم میں آنا ہوا اب کئی مرسیہ آپ نے اتنی محبت اور اہمیت دیکھیں مجھے سنے کہ میرے لئے بڑی قدر کی باتیں میں اس کو یاد رکھوں گا آج ظاہر ہے کہ یہاں ایک طرح سے قیام کا آخری دن کہہ دی آج مرسیہ پڑھوں اپنے دانی سندان میں ہے اپنے انشاءاللہ یار زندہ صحت باقی مختلف ان معنات پر آپ نے مرسیہ سنے اور میں نے حمدن ان معنات بدل بدل کے مرسیہ سنائے یہ میرا مرسیہ جو ہے یہ آپ نے ہاتھ کے مرسیہ سنا کل میں نے طاقت پڑھا جنابِ حر اور ایک چراف کے مرسیہ اس مرسیہ کا موضوع جو ہے وہ سورہ الحمد ہے یہ موضوع علماء کا ہے مجھ جیسے ایک دنیا دار آدمی کا نہیں ہے یا شاعر اس موضوع کا اپنائے یہ انہی کا حق ہے علماء اس پر مرسیہ لکھے ہیں جو اہلیں دل ہیں جو صاحبِ تخلیق ہیں وہ جانتے ہیں کوئی بھی ایک شاعر کسی بھی تحریک سے متاثر ہوگتا ہے جنابِ زینب نے دروارِ شاملِ خُنبعہ شروع کیا دعا الحمد سے آپ نے آغاز کیا تو یہ بات مجھے چھو گئی اور پھر میں نے گوھر کیا ہر شاعری تو جو چاہتا بنیا دے شاعری انہوں تو کچھ نکل دیں گی بات موضوعات کے لیے پڑھنا بڑھتا ہے کہ کیا کہا گیا اب اگر میں سورہ الحمد کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں اور اس میں بے پناہ اغلاف ہوں تو وہ میں خود مشکل کر پھر کب شگار ہو جاؤں گا بارال میں نے اس حرصے کے لیے بہت چیزیں پڑھیں اگر بانے میں مولانا ابن کلام آزاد نے تفسیرِ قرآن لکھی ہے سرسید نے لکھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مذہبی علم مولانا محدودی کی تفسیر تمام مسالک یہاں تھا کہ ہمارے جو قادیانی دوست ہیں ان سے میں نے دیکھے پڑھا کہ قادیانی حضرات کی تفسیرِ قرآن کیا ہے لیکن بڑی تفسیر میں تفسیرِ نمونہ ہے خمینی صاحب کی سیر و سلوک ہے اور خوئی صاحب کی البیان ہے وہ پوری سورہ الحمد کے حوالے سے مولانا اشرف علی تھانوی تو تمام مقاطبِ فگر کے علماء میں نے پڑھا کہ وہ کیا کہتے ہیں سورہ کے بارے میں کیونکہ یہ تو ہم بچپر سے سنتے آرہے ہیں کہ پورا قرآن سورہ الحمد میں ہے یہ چیز نے مجھے ہونڈ کیا اور میں نے کہا کہ اس کو لکھا جائے تو ملاحظہ کیجئے ایک بات بھی عرض کرتے ہیں کہ میں نے کراچی کو یہ مرسیہ پڑھا تو ہمارے بہت سے احبابیاں تشریف رکھتے ہیں بھائی شریف عبادی ہیں ہمارے دوست ہیں سلطان احمد اور بہت سے احبابیں جو اس مرسی کو انہوں نے سنا ہو جب میں نے مرسیہ پہلی بار پڑھا تو شہر کراچی کا جو بھی یہ طریقہ ہے مجھے دوسرے تیسے ٹیلی فون کیا علامہ تعلیب گہوری نے کہا بھائی سنا ہے کہ بہت تم نے تیر مارا ہے میں نے کوئی تیر نہیں مارا ہے بس یہ مرسیہ لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے نستر پارک میں پورا اشرا اس پر پڑھا ہے نستر پارک کراچی کا بہت مرکزی جگہ ہے جہاں بہت بڑی مجالیس ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا بھائی میں سننا چاہتا ہوں خیر انہوں نے کہا تمام کیا تو میں نے کہا کہ علماء کے مقابل نہیں بلکہ یہ دیکھئے کہ شاعری کس طرح تفسیر کرتی یا اس شاعر قرآن کی کس طرح تفسیر پڑھے ایک دودھ پڑی ہو تو میں مرسیہ پڑھا گیارہ بچ کے پچیس منٹ ہوئے ہیں مرسیہ بہت طویل ہے میں یقیراً یہ مرسیہ پورا نہیں پڑھا ہوں گا مختلی جوہ اختباس کروں گا اور ہر صورت میں چاہوں گا کہ سواہ گیارہ بہت مجھوری ہے تو پانچ دس سونا دور ہوئے ہیں تو ملحظہ کی جائے گا کیونکہ موضوع مشکل ہے اور علمی ہے تو علمی الفاظ آئیں گے لیکن امروہ میں اردو کا میار بلند ہے تو مجھے توقع ہے کہ آپ توقع تو سمطر ملیں گے ملحظہ کی جائے گا کہ الحمد متلع سخن سرمدی کھلا آیت کی اختدا میں دلِ مقتدی کھلا آیت کی اختدا میں قبل از علیف بسم اللہ بے سے جو ہوتی ہے قبل از علیف جو بے ہے یہاں سرِ ابتدا بے سے تمام سلسلے اب جدی کھلا بے سے تمام سلسلے اب جدی کھلا یہ سلسلہ بڑھا جو گمہ سے یقین تک پہنچا قلم کا وار صفے زالین تک پہنچا قلم کا وار صفے میں تیز بڑھو ماں تو جو گھو لارے آیتوں کے تناظر میں ہے قلم وہ سیلِ نور ہے کہ تہیر میں ہے قلم موضوعِ مرسیہ کی جسارت کو دیکھ کر اور آگ دم بخود ہیں تفکر میں ہے قلم خیرہ جو کر دیا ہے جلال و جمال نے الہام کو کلام کیا ہے خیال نے الہام کو کلام کیا ہے خیال نے ملہجہ کی جسے میں ہے دل کو قرارِ دل کی طرف موڑنا بھی ہے دل کو قرارِ دل کی طرف اقوال میں سرے سے سرہ جوڑنا بھی ہے اقوال میں سرے سے سرہ جوڑنا بھی ہے گھیرے نہ فکر کو سخنِ کفر کا حصار فکرِ سخن سے کفرِ سخن توڑنا بھی ہے فکرِ سخن سے کفرِ سخن توڑنا بھی ہے وہ فکر ہو کہ جہل بھی پہچان لے جسے اور تفسیر چھلیوں کی طرح چھان لے جسے تفسیر چھلیوں کی طرح چھان لے جسے چھانی لغت تو کفر کا مشتق کفر ملا چھانی لغت کسی نے کہا کہ چھانا لغت تو کفر کا مشتق کفر ملا چھانی لغت تو کفر کا مشتق کفر ملا تشریح نے کفر کی یہ نقطہ مگر ملا یعنی کسی بھی شے کے چھپانے کا ہے یہ فیل اس رخ میں یہ بھی رخ بطلاش دگر ملا کافر کی فکر مخفیِ اصلِ کلام ہے مفہونِ کفر قتلِ حقائق کا نام ہے مفہونِ کفر قتلِ حقائق کا نام ہے اے نورِ حق جمالِ حقائق دکھا مجھے اس ارتقامِ درجہِ فائق دکھا مجھے ہر گوشہِ نظر سے گزرنے لگے نظر ہر منزلِ خلاو خلائق دکھا مجھے کیوں کر یہ سب نکات قیاسات سے کھلیں تیری مشیتیں تیری آیات سے کھلیں تیری مشیتیں اب یہ سمجھتے کہ تفسیر کا آغاز دیں میں الحمد اور پھر ہر لفظ کو بتاؤں گا یہ تو میں چہرے کی منزلیں پوری کر رہا ہوں تیری مشیتیں تیری آیات سے کھلیں میں فکر کے سفر میں جو تعویل تک گیا میں فکر کے سفر میں جو تعویل تک گیا توریت میں بھی نکتہِ تحلیل تک گیا تھی سامنے زبور مگر دور تھی بہت علجے ہوئے مسائلِ انجیل تک گیا علجے ہوئے مسائلِ انجیل تک گیا چھانے لگاتا حفظ تلاشِ یقین پر وہ اقراب بیس میں بن گئی دستک زمین پر اقراب بیس میں بن گئی دستک زمین پر جو رمز تھے وہ کم میرے مفہوم سے کھلے جو رمز تھے میں اپنی مشکلات کا اظہار کر رہا ہوں جو رمز تھے وہ کب میرے مفہوم سے کھلے احوال کچھ کچھ حوالہِ معلوم سے کھلے میں شہرِ علم میں جو درِ علم سے گیا وہ سب آگہی کے باب بڑی دون سے کھلے جو رمز تھے وہ کب میرے مفہوم سے کھلے احوال کچھ کچھ حوالہِ معلوم سے کھلے میں شہرِ علم میں جو درِ علم سے گیا سب آگہی کے باب بڑی دھوم سے کھلے بیدار باعدب صفِ عبجب تھی سامنے اور دانش گہے علی و محمد تھی سامنے دانش گہے علی و محمد تھی سامنے لوگ کھل رہا ہے اب ورقِ مطلعِ کتاب آنکھیں بھی ہیں قرآن کا دیکھنا باعث سواب کہا جاتا ہے لوگ کھل رہا ہے اب ورقِ مطلعِ کتاب آنکھیں بھی ہیں زیارتِ ظاہر سے با سواب ظاہر بھی وہ کہ جس کے مظاہر ہزار رنگ اور کیا کیا ہیں صورتیں کہ تجلی ہے خود نقاب زوبار صورتیں ہیں سب اپنے مقام پر اللہ دے رہا ہے سورِ الحمد بام پر پیشِ نظر ہے سورِ الحمد کا جمال کیوں کر تجلیوں کو سنبھالے قلم کی ڈھال الفاظ چھو رہے ہیں جو آفاق کی حدیں تکرا رہے ہیں سرحدِ قدبین سے خیال تکرا رہے ہیں سرحدِ قدبین سے خیال اور یوں بھی نہیں کہ صرف یہ قدبین تک گئی یوں بھی نہیں کہ صرف یہ قدبین تک گئی شاعر کی فکر حلقہِ قوسین تک گئی شاعر کی فکر حلقہِ قوسین تک گئی شاعر کی فکر حلقہِ قوسین تک گئی یہ گوشیں جو مجھے نکل سکتے تھے کہ آغاز بسم اللہ سے ہے قرآن کا یعنی اللہ کے نام سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کتاب آئے اس کا امن ہے انتصاب لوگ قائل کر لیتے ہیں مثلا والد کے نام والدہ کے نام کسی مقان کے نام عام طور پر کتاب کا انتصاب ہوتا ہے لیکن اپنے نام انتصاب کبھی نہیں ہوتا شاعرین لکھا ہوئے کتاب انتصاب میرے نام ایک من دیکھئی شاعر کی فکر حلقہِ قوسین تک گئی رمضِ عدب میں رمضِ عدب میں باطن و ظاہر بھی ہے عجیب رمضِ عدب میں باطن و ظاہر بھی ہے عجیب طرزِ سخن میں اول و آخر بھی ہے عجیب بسم اللہ یہ جو صفحہِ اول پہ درج ہے اس میں یہ ایک نکتہِ شاعر بھی ہے عجیب یہ وہ کتابِ اول و آخر مقام ہے خود جس کا انتصاب مصنف کے نام ہے یہ وہ کتابِ اول و آخر مقام ہے خود جس کا انتصاب مصنف کے نام ہے خود کہہ رہا ہے سورہِ الحمد کا نصاب آیاتِ شش جہاد کی تلخیص ہے یہ باب اس سورہِ محیطِ بیان سے آیاں ہے یہ سات آیتیں ہیں اصل میں دیباچہِ کتاب سات آیتیں ہیں اصل میں دیباچہِ کتاب ہر شہ روا ہے ان کی روانی کے درمیان میں قرآن کھلا ہے سبِ مصانی کے درمیان قرآن کھلا ہے سبِ مصانی کے درمیان ساتوں طبق زمین و فلق کے بھی گر ٹٹول ساتوں طبق زمین و فلق کے بھی گر ٹٹول ان سات آیتوں کا ملے گا کہیں نہ مول سازِ نوائِ نغمِ کنکا ہیں ایک ورد اجمال و اختصار میں نکھرے ہوئے یہ بول ہستی کے در جو کھول رہی ہے یہ کائنات ان کے ہی بل پہ بول رہی ہے ان کے ہی بل پہ بول رہی ہے ان کے ہی بل پہ بول رہی ہے بول رہی ہے یہ کائنات سورہ ہے یا طلوعِ جمالِ سہر ہے یہ سورہ ہے یا طلوعِ جمالِ سہر ہے یہ عالم پہ افتتاحِ علوم و خبر ہے یہ اور جیسے ہیں شہرِ علمِ پیمبر کا در علی ایسے ہی شہرِ حکمتِ داور کا در ہے یہ ایسے ہی شہرِ حکمتِ داور کا در ہے یہ ایک بابِ نور ہے کہ دبستان چھپا ہوا ایک بابِ نور ہے کہ دبستان چھپا ہوا اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن چھپا ہوا اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن اب یہاں سے دیکھئے گا الہم کی کیا تشریح ہے کیا تفسیر ہے رب العالمین الرحمن الرحیم لیکن دیکھئے میں بہت مختصر زیادہ نہیں نحج الولاغہ میں جنابِ مولاِ کائنات نے الہم کی ایک تفسیر کی ہے چند آپ نے اس کے بارے میں فکریں کہیں اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن چھپا ہوا یہ در کھلے اس در کی آڑ میں ہے یہ قرآن چھپا ہوا یہ در کھلے تو param کی بارہا دری کھلے یہ در کھلے یہ در کھلے تو علم کی بارہ دری کھلے یہ در کھلے تو علم کی بارہ دری کھلے بارہ دروں سے قامت پیغمبری کھلے اور پیغمبری جو اول و آخر کا دے پتا امکامیں لا مقام کی بھی صورتگری کھلے صورتگری کا حسن قلم پر جو طل سکے تب ایک در مراتبِ الحمد کھل سکے صورتگری کا حسن قلم پر جو طل سکے تب ایک در مراتبِ الحمد کھل سکے یہ بن بس یہی بن جنابِ مولای کھانات کے لفظ ہیں میں نے کوشی کی چھڑا مصرہ ہو بہو ترجمہ کیا ہے تب ایک در مراتبِ الحمد کھل سکے کہ الحمد دل کشا ہے لبِ حمدِ ذوالجلال شرحِ نکاتِ حمد میں کیا کال کیا مقال آپ فرماتے ہیں کہ ایک حرفِ حمد بوجھ جو ڈالے زمین پر قدبِ زمین سے اپنا توازن بھی ہو محال پیدا ہو دمزدن میں یہ صورت بگاڑ کی پیدا ہو دمزدن میں یہ صورت بگاڑ کی اڑ جائیں خود زمین سے میخیں پہاڑ کی ہر شہ میں ہے وسیلِ الحمد سے قیام آفاق کا نظام ہے حیرت کا اجدہام یہ کوئی فیزکس کا جو سائنٹس ہوگا وہ زیادہ بہتر بیان کرے گا ہر شہ میں ہے وسیلِ الحمد سے قیام آفاق کا نظام ہے حیرت کا اجدہام ہر دم ہے دائروں کے تلے دائروں کی رو ہیں مختلف خطود بھی تھامے ہوئے لجام لپٹے ہوئے پرت میں پرت ہیں صفات کے اور پیوست ہیں سیروں میں سیرے کائنات کے پیوست ہیں سیروں میں سیرے اپنی بنت میں کب یہ اکہری ہے کائنات دیکھئے کافی ہے اس طرح کیا ڈٹسا ہو آگئے اپنی بنت میں کب یہ اکہری ہے کائنات خود اپنی وسطوں سے بھی گہری ہے کائنات اپنی بنت میں کب یہ اکہری ہے کائنات خود اپنی وسطوں سے بھی گہری ہے کائنات اس حجم و وزن کے لیے ممکن نہ تھا قرار الحمد کے مدار میں ٹھیری ہے کائنات الحمد کے مدار میں ٹھیری ہے کائنات جذب و مدافعت ہے میں تو یہ چاہتا تھا کہ خیر ہونی پاتا کہ مرسی اس طرح پڑھا جائیں ساتھ ساتھ لیکچر بھی ہو کہ اس کا کیا محبوب ہے ہمارے نوجوان ہیں جذب و مدافعت سینٹر آف گریوٹی جو آپ کہہ دیتے ہیں الحمد کے مدار میں ٹھیری ہے کائنات جذب و مدافعت ہے جو اس استراب میں پاؤں جمع ہیں شمس و قمر کے رکاب میں پاؤں جمع ہیں قمر کے رکاب میں میں ہر جگہ اختصار کر رہا ہوں توفیق حمد ہر عدے احساس تک گئی توفیق حمد ہر عدے احساس تک گئی پہلی ہی سطر آخری قرطاز تک گئی بسم اللہ کی وہ بے ہو کہ الحمد کا علف تفصیل ہے انہی کی جو ونناس تک گئی تفصیل ہے انہی کی جو ونناس تک گئی الحمد کے علف کا جو اظہار ہیں سبھی ایک حرف بے کے حاشیہ بردار ہیں سبھی ایک حرف بے کے دیکھیں حمد الہی میں یہ آخری بند ہے کہ رمجن کا یہ خرام گھٹائیں یہ اکس ریز رمجن کا یہ خرام گھٹائیں یہ اکس ریز شاخوں کا انکسار ہوا کا سفر یہ تیز ساحل کا یہ قرار یہ دریا کا انتشار موسم کی کروٹیں یہ پرندوں کی جست و خیز یہ نقص یہ نوہ یہ نوشتہ اسی کا ہے بھئی سب کی لسانیات میں لہجہ اسی کا ہے سب کی لسانیات میں لہجہ اسی کا ہے الحمدللہ رب العالم رب یہ ربوبیت کیا ہے میں نوجوانوں سے کہ خدا کیا کوئی چیز ریڈی میٹ کا تصور نہیں ہے ایک ربوبیت ہے ایک مداری سے گزرنا پڑے گا اور خدا نے اس کا جو مثال قرآن حقیم میں لیے وہ انسان کی ولادت سے دیئے اس کے پیدا ہونے سے کہ کیا مدارش ہوتے ہیں اور ایک کیا مراحل ہیں وہ لیکن ظاہر ہے میں بہت جگہ ذکر ہے قرآن میں کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ مثال بنائی ہے اس نے ربوبیت کے لیے میں ایک بند پیش کر رہا ہوں دیکھئے ربوبیت کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ بند ضرور توجہ کیجئے گا کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ ماں بین خوشکو تر کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ ماں بین خوشکو تر مٹی سریشت تخم بینا اصل گل شجر کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ ماں بین خوشکو تر مٹی سریشت تخم بینا اصل گل شجر پھر بازوے شجر سے سمر پھر سمر سے تخم پھر تخم کو زمین کی لپک پھر نیا سفر کیا سلسلہ ہے دیکھ یہ ماں بین خوشکو تر مٹی سریشت تخم بینا اصل گل شجر پھر بازوے شجر سے سمر پھر سمر سے تخم پھر تخم کو زمین کی لپک پھر نیا سفر ہر عمر رب کو داخل و خارج میں دیکھنا اس کی ربوبیت کو مدارج میں دیکھنا اس کی ربوبیت کو مدارج میں دیکھنا ہر بیش و کم میں آپ کے ذہنے سب کے حفظ ہے الحمدلہ رب العالمین الرحمہ الرحیم ہر بیش و کم میں اس کا کرم ہے وہی کریم ہر پیش و پس میں اس کا قدم ہے وہی قدیم جس کی حدوں میں عالمِ تقوین ہے روان وہ سائبہ ہے دامنِ رحمان و الرحیم سایہ جو سائبہ کا عزل سے عبد میں ہے ہر بے طلب بھی اس کی پناہِ رسد میں ہے ہر بے طلب بھی اس کی پناہِ رسد میں ہے ہر بے طلب بھی اس کی پناہِ رسد میں ہے ہر بے طلب بھی اس کی پناہِ رسد میں ہے ملاجہ جائے گا بہت سی باتیں کارس کر رہا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بزاحت ضروری ہے رحمان میں اپنے دوستوں کے لیے اس کی عمومی صفت ہے اور رحیم خاص بندوں پر اس کا کرام ہے اور ہم اتنے متاسب ہیں کہ ہم ایک ذرا سی میرے پڑھوز سے کوئی اختلاف ہو گیا ہم اس سے ملنا تر کر دیتے ہیں اس کی رحمانیت یہ ہے کہ شمر کو بھی آکسیجن مل رہی ہے اور جو جابر و ظالم ہیں ان کو بھی وہ گندوں فراہم کرتا ہے اس سے اندازہ کیجئے کیا آلامیں اور ہماری کیا منزلیں ہیں ملاجہ کیجئے گا کہ وہ کس کس کو پر اپنی عطا کرتا ہے دار صاحب کیونکہ ایک پویٹی گہنگل ہے تو شاعری میں دیکھئے کہاں کہاں اس کی عطا ہے ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان گویا ہے بند کتنے خزانوں کے درمیان گویا ہے دیکھیں انسان کی جو تخلیق ہے اس کو ذہن میں رکھی ہے ایک تخم ہے جو خاک کے دانوں کے درمیان گویا ہے بند کتنے خزانوں کے درمیان ایک دست فضل ہے جو پسے مدت وجود خودکار کوئی روحے چٹانوں کے درمیان خودکار کوئی روحے چٹانوں کے درمیان تخم بیج لے کر خود اپنی ذات سے جوہر یقین کا بک کرتا ہے بڑھ کے چاگ گرے با زمین کا کرتا ہے بڑھ کے چاگ گرے با دیکھیں اس کی عطائیں کہاں کہاں ہیں کہ دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں بن سنیے گا دریا کی وہ زمین آپ توجہ مطلب رکھیں دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں کب سے سسک رہی ہے گھٹن کی فضاؤں میں دریا کی وہ زمین جو ہے دریا کے پاؤں میں کب سے سسک رہی ہے گھٹن کی فضاؤں میں بے گانے خروش نہ سمجھو مگر اسے پروان یہ چڑی ہے تلاتوں کی چھاؤں میں پروان یہ چڑی ہے تلاتوں کی چھاؤں میں اور بیٹھے تو پائے موج میں زنجیر ڈال دے بیٹھے تو پائے موج میں زنجیر ڈال دے اور اٹھے تو زلزلوں سے یہ دریا اچھال دے بیٹھے جسے آج کا سنامی کہا جاتا ہے بیٹھے تو پائے موج میں زنجیر ڈال دے اٹھے تو زلزلوں سے یہ دریا اچھال دے پانی کا ایک بلبلہ کیا کتنا حقیر ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے دیکھئے اس کی رحمت کیسے ساتھ چلتی ہے کہ ہاں وہ حباب جس کے مخالف ہوا بھی ہو ہاں وہ حباب جس کی مخالف ہوا بھی ہو موجوں کے جو فشارِ بلا میں گھرا بھی ہو اور کاٹی ہو جس نے عمر تھپیڑوں کے درمیان جو بحر کے جلال سے خود آشنا بھی ہو گرچے جلالِ بحر طلا ہو بگاڑ پر خیمہ کرے وہ نظم تلا تم کی بار پر خیمہ کرے وہ نظم تلا تم کی بار پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ جو لغت میں دین کا مطلب جزا میں ہے نکتہ جو خاص ہے وہ اسی کی ادا میں ہے جس ابتدا میں ہم ہیں یہ دنیا کا یوم ہے جو یوم دین ہے وہ اسی انتہا میں ہے لو انتہا میں رجت و تجدید دیکھنا نکتے میں یوں سمٹتی ہے تمہید دیکھنا نکتے میں یوں سمٹتی ہے مالک وہی ہے ملک وہی ہے وہی ہے دین مالک وہی ہے ملک وہی ہے وہی ہے دین سجدہ اسی کو زیب وہی زیب ساجدین تشکیلِ عبدیت ہے جو ایہا کا نابدو تکمیلِ عبدیت ہے وہی یا کا نستہین تشکیلِ عبدیت ہے جو ایہا کا نابدو تکمیلِ عبدیت ہے وہی یا کا نستہین آیت ہے عبدیت کا اساسہ لیے ہوئے اور آئینِ بندگی ہے خلاصہ لیے ہوئے آئین بندگی ہے سب کو حفظ یہ سورہ دیکھئے کہ ایہا کا نابدو ازلی ابتدائیہ ایہا کا نابدو ازلی ابتدائیہ ایہا کا نستعین دلِ التجائیہ ایہا کا نابدو سے حدِ ظالین تک پیرایہِ بیان سرہ سر دعائیہ پیرایہِ بیان سرہ سر دعائیہ پیرایہِ بیان سرہ سر دو اہدن السرات المستقین سب اسی میں کہ یہ ربط ہے جو ساری خدائی لیے ہوئے وزنِ دعا ہے ازنِ رسائی لیے ہوئے وزنِ دعا ہے ازنِ رسائی ایک دعا پہ ایک بند وزنِ دعا ہے ازنِ رسائی لیے ہوئے دعا ملاجعہ کی جائے گا وزنِ ایک بند وزنِ دعا ہے ازنِ رسائی لیے ہوئے پروا سبا نبات نمو شاہ برگ گل قطرہ بخار سائقہ برکہ دھنک کے پل دھڑکن پروا سبا نبات نمو شاہ برگ گل قطرہ بخار سائقہ برکہ دھنک کے پل دھڑکن نفس حیات قضا آسمہ زمین ہر ریشہ نبات و جمادات جزب و کل اور وہ بھی جو ابھی پس تخلیق لانے ہیں یہ ساری کائنات ہسار دعا میں ہے سب کے لیے یہ رب سے دعا سب کے لیے یہ رب سے دعا رب سے ارتبار انسان کے لیے ہے شرفگیر یہ بسات کتنی شرف نساب دعا ہے زبان پر گویا کے انتہائے دعا اے دنس سرات گویا کے انتہائے دعا ہے رحمتیں اس ایک دعا عظیم پر قائم رہے قیام رہے مستقیم پر قائم رہے قیام رہے مستقیم پر ملہجہ کہ گا اس راہ مستقیم کو ان سے ملا نساب ہمیں ان کا راستہ دکھا جن پر تُو نے اپنی نعمتیں ناظر کی تو وہ کون ہیں اس راہ مستقیم کو ان سے ملا نساب جو رب کی نعمتوں سے ہوئے شارح کتاب وہ کون ہیں کہ رب سے ملی جن کو نعمتیں آیات کبریہ کو بھی جن سے رہا خطاب مخاطب وہ کون ہیں حق خود کہے کہ صاحب منصب وہ کون ہیں قرآن میں جہاں اس کا ذکر ہے وہ میں پیش کر رہوں حق خود کہے کہ صاحب منصب وہ کون ہیں ہے سورہ نساء کی وہ ایک آیائے مبین پہلے ہے جس میں ذکر نبیین و مرسلین صدیق و صادقین ہیں پھر انبیاء کے بعد پھر ہے جماعت شہدہ پھر ہے صالحین نعمت سے منسلک یہ گروہ نعیم ہے ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم ہے ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم ہے بس سورہ علمیہ ختم ہو رہے ہیں ایک آخری لفظ رہ گیا ہے ظالین کا ہے ان کا راستہ جو رہے مستقیم ہے ہے عید نصرات اسی راہ کی طلب یہ راہ خیر اہل اطاعت سے منتخب کم ان کی راہ شر جو چلے سرکشی کے ساتھ اور جن کی سرکشی پہ خدا کا رہا غزب مغزوب ہیں وہی کہ وہ مستقبرین ہیں مغزوب ہیں وہی کہ وہ مستقبرین ہیں گمراہ جو ہوئے وہ سبھی ظالین ہیں گمراہ جو ہوئے وہ سبھی ظالین ہیں گمراہ جو ہوئے وہ سبھی ظالین ہیں اس مرسی میں جناب زینب کا کردار میں نے پیش کی ابھی چند بند کے بعد ملا جا گمراہ جو ہوئے وہ سبھی اس میں کیونکہ ظالین ہیں جو گمراہ ہوئے اور وہ جو یہ دیکھیں جہاں میں نے بند ختم کیا تھا یہاں تفسیر ختم ہوئی اس وقت میں ہاتھ بنے میں کہ میں اس ہڑ ہڑ کے نہیں کہ رحمان کا شکوہ عطا رحمتوں کی آن انسان پر نزول عطا نعمت بیان وہ رب مشرقین وہی رب مغربین ذروں میں گونجتی ہے صدا تکذبان دیکھے رحیمیت جو روش کاذبین کی دیکھے رحیمیت جو روش کاذبین کی اہل نعم پہ کھول دے راہ یقین کی یہ بند مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہر صاحب بلاحظہ کہ تمام حضرات شاعری اس میں کیسی ہے اور کیسے میں لکھ سکھا ہوں جناب موسیٰ جب تشریف لائیں آپ وہاں پر اہل نعم پہ کھول دے راہ یقین کی میں توجہ چاہتا ہوں بلکہ داد بھی چاہتا ہوں اہل نعم پہ کھول دے راہ یقین کی ایک شاخ بے نحال میں کلیاں نکال دے ایک شاخ ہے کہ جناب مریم جب جناب عیسیٰ کی بلاست قبل خوش درخت درخت کے نیچے آپ پہنچی ہیں تو درخت ہرہ بڑا ہو گیا ایک شاخ بے نحال میں کلیاں نکال دے نخل خراب خوش میں پھلیاں نکال دے ایک شاخ بے نحال میں کلیاں نکال دے یہ تیسرے مستقل جو مجھے فائدہ ہے ایک شاخ بے نحال میں کلیاں نکال دے نخلے خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے بھئے اس کی طرف جو موسی دوراں کوئی بڑھے دریا کے بیچ شہر کی گلیاں نکال دے ایک شاخِ بے نحال میں کلیاں نکال دے نخلے خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے اس کی طرف جو موسی دوراں کوئی بڑھے دریا کے بیچ شہر کی گلیاں نکال دے دریا پہ ضرب حق سے درارے پڑی رہیں اور دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں دیواروں در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں تین مرحلے جناب ابراہیم جناب موسیٰ جناب ابراہیم پھر جناب رسالت ماب اور پھر اسلام جو اچھی سے کہ دیواروں در کی طرح جو سے موجیں کھڑی رہیں تاریخ کو بھی یاد ہے وہ گوشہ جلیل تاریخ کو بھی یاد ہے وہ گوشہ جلیل خود آگ بن گئی تھی تحفظ کی ایک فصیل خود آگ بن گئی تھی فصیل شولوں نے خود گلوں کی بچھائی تھی جا نماز شولوں نے خود گلوں کی پچھائی تھی جان اماز سجدے میں آگ خود تھی سر دامن خلیل نمرود شان جزم میں کل دیکھتا رہا بھائی ناشر صاحب یہاں آجائی ایک آخری حصہ ہے ملاجر کی جگہ اہلِ نیام پہ کھول دے راہِ یقین کی یہ بند آپ کے لئے پیش کر رہا ہوں کہ ایک شاخِ بے نحال میں کلیاں نکال دے نخلے خراب و خشک میں پھلیاں نکال دے اس کی طرف جو موسی دورہ کوئی بڑھے دریا کے بیچ شہر کی گلیاں نکال دے دریا پہ ضرب حق سے درارے پڑی رہیں اور دیوار و در کی طرح سے موجیں کھڑی رہیں اور تاریخ کو بھی یاد ہے جناب ابراہیم وہ گوشہِ جلیل خود آگ بن گئی تھی تحفظ کی ایک فصیل شولوں نے خود گلوں کی بچھائی تھی جا نماز شولوں نے خود گلوں کی بچھائی تھی جا نماز سجدے میں آگ خود تھی سرِ دامنِ خلیل نمرود شانِ جزم میں کل دیکھتا رہا نمرود شانِ جزم میں کل دیکھتا رہا خارِ نظر سے محملِ گل دیکھتا رہا خارِ نظر سے جنابِ رسالت میں آپ کا لور جواب تشریف دیا ہے گم تھے گمہ شوائے یقین گونجنے لگی ہر آیاءِ کلامِ مبین گونجنے لگی پیشانیوں نے اپنے حوالے کیے درز ایعہ کا نابدوں سے زمیں گونجنے لگی پیشانیوں نے اپنے حوالے کیے درز ایعہ کا نابدوں سے زمیں گونجنے لگی مشرک دلوں کے بوجھ سروں سے اتر گئے اور مہرابِ راجعون میں سجدے سمر گئے مہرابِ راجعون میں میں ہمیشہ یہ جسارت کرتا ہوں کہ جو موضوع ہے میرا وہ آخری بسرے تک ختم نہ ہو ملاحظہ کیجئے گا وہی سورہِ علمد آخر تک ہاں اے جبینِ وقت نہ سجدے کی راہت چھوڑ رشتہ نفس کا سورہِ الحمد سے نہ توڑ سب آیتیں ہیں مہوے سفر زندگی کے ساتھ ایعہ کا نابدو ہے مگر زندگی کا موڑ ایعہ کا نابدو ہے مگر زندگی کا موڑ اس موڑ پر سبات کا راہی بھی چاہیے اس موڑ پر سبات کا راہی بھی چاہیے ہم تو بس نماز پڑھ لیتے ہیں اس موڑ پر سبات کا راہی بھی چاہیے یعنی اسے عمل کی گواہی بھی چاہیے یعنی اسے عمل کی گواہی بھی چاہیے ہو صاحبِ عمل تو شہادت کرے سلام قائم رہے قدم تو اقامت کرے سلام جس کا ہو صاحبِ عمل تو شہادت کرے سلام قائم رہے قدم تو اقامت کرے سلام جس کا لہو بھی ورد کرے لا الہ کا اس روحِ عبدیت کو عبادت کرے سلام اس روحِ عبدیت کو سلام ایا کا نابدو کا مکمل جواز ہو خود آیتوں کو اس کی تلاوت پہ ناز ہو خود آیتوں کو اس کی تلاوت پہ ناز ہو وہ بندہِ خدا ہے خدائی کا تریمان غیرِ خدا مٹا نہ سکے جس کی آن بان ہر مرحرے پہ حاکمِ جابر کے رو برو جس کا ہر ایک حرف ہو انکار کی چٹان سم نشہِ شقاوتِ شاہی اتار دے سم نشہِ شقاوتِ شاہی اتار دے جو بیعتِ یزید کو ٹھوکر پہ مار دے جو بیعتِ یزید کو وقت کم ہے بہت اختبار کر رہا ہوں سوراں میں دربار پہنچتا ہوں گے اب ہے نیابت میں نے درمیان کا جو سفر ہے وہ اتر کر رہا ہوں اب ہے نیابتِ عملِ خوب ایک طرف غالب ہے جن پہ ظلم وہ مغلوب ایک طرف ان سب کو روبرو سرِ دربار دیکھنا محبوب ایک طرف ہیں تو مغزوب ایک طرف ان سب کو روبرو سرِ دربار دیکھنا محبوب ایک طرف ہیں تو مغزوب ایک طرف ہے جو یزید کرسی و مسند لیے ہوئے ہی جو یزید کرسی و مسند لیے ہوئے زینب کھڑی ہیں حق محمد لیے ہوئے ہے جو یزید کرسی و مسند لیے ہوئے زینب کھڑی ہیں سینب کھڑی ہیں حق محمد لیے ہوئے بہت سی باتیں ہیں یزید نے بہت کچھ کہا ہے اور وطو ازد و منتشاہ و وطو آید پڑی کہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے یہ سب باتیں آپ کے پیشے نظر ہیں ملاجعہ کی جائے گا کہ زینب کھڑی ہیں حق محمد لیے ہوئے گستاخی یزید جو اب اپنی حد پہ ہے اب حاشمی لہو بھی حد شد و مت پہ ہے یہ حد شد و مت پہ ہے گستاخی یزید جو اب اپنی حد پہ ہے اب حاشمی لہو بھی حد شد و مت پہ ہے یہ حق کا دب دبا ہے جو فکر امیر شام قول خطیبہ بنی حاشم کی زد پہ ہے قول خطیبہ بنی حاشم کی زد پہ ہے موکم صحیح یزید ہر انداز حرب سے لیکن سنبھل سکے گا نہ خطبے کی ضرب سے لیکن سنبھل سکے گا نہ دیکھیں گا جو شاعر حضرات تشریف رکھتے ہیں کہ کافی بھی ایسے آگئے ہیں ملاجعہ کیجئے ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب حقیقتن ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب حقیقتن منزل یہ کربلا سے بھی مشکل ہے نزبتن ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب ایک ضرب حق ہے خطبہ زینب حقیقتن منزل یہ کربلا سے بھی مشکل ہے نزبتن آنے نہ دے گی آنچ حدیث و کتاب پر زینب ہیں ورثہ دار پیمبر وراثتن زینب ہیں ورثہ دار پیمبر وراثتن زینب ہیں ورثہ دار پیمبر وراثتن اس ورثہِ عمل کا یہ انداز دیکھنا بھئی الحمد سے خطاب کا آغاز دیکھنا الحمد سے خطاب کا میں کوئی خطبہ نہیں پیش کر رہا بہت چند بن ہیں زینب بشانِ نفسِ محمد پھر دیکھئے کافی ہے کیسے آغاز بھائی زینب بشانِ نفسِ محمد مدبرا زینب بشانِ نفسِ محمد مدبرا شاہی سمجھ رہی ہے فقط ایک مقررہ زینب بشانِ نفسِ محمد مدبرا شاہی سمجھ رہی ہے فقط ایک مقررہ تفسیر قولِ رب کی فقط قول سے نہیں ہر گام آیتوں کی عمل سے مفسرہ ہر گام آیتوں کی عمل سے مفسرہ شمشیرِ علم کی ہے جو برش بیان میں شمشیرِ علم کی ہے جو برش بیان میں قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں بس بس چھے ساتھ آٹھ بن ہے مرسی خط میں قرآن کھل رہا ہے علی کی زبان میں کرسی نشی ہیں حافظِ قرآن محدثین کرسی نشی ہیں حافظِ قرآن محدثین اور ان کے ساتھ شہر کے جملہ موززین تھے بیشتر سیاستِ شاہی سے بے خبر زینب کے اس خطاب سے چونکِ اکابرین زینب کے اس خطاب سے چونکِ اکابرین جو تھے پسِ غبار وہ چہرے دکھا دیئے ایک بے ردانے زہنوں سے پردے ہٹا دیئے جو تھے زینب کے اس خطاب سے کرسی نشی ہیں حافظِ قرآن محدثین اور ان کے ساتھ شہر کے جملہ موززین تھے بیشتر سیاستِ شاہی سے بے خبر زینب کے اس خطاب سے چونکِ اکابرین جو تھے پسِ غبار وہ چہرے دکھا دیئے ایک بے ردانے زہنوں سے پردے ہٹا دیئے ایک بے ردانے زہنوں سے پردے ہٹا دیئے آپ فرماتے ہیں کہ حق پر حکومتوں کا منافق کو حق نہیں حق پر حکومتوں کا منافق کو حق نہیں یوں ذکرِ خیر شر کے لواہق کو حق نہیں دربار میں یہ بسرہ آج عالمِ اسلام کیلئے جو پیش کروں گا چوتھا دربار میں یہ خطبِ زینب کی گونج ہے اسلام کے نفاس کا فاسق کو حق نہیں اسلام کے نفاس کا فاسق کو حق نہیں آواز ہے یہ حاشنیوں کے جلال کی ہے ابتدا یہی سے یزیدی زوال کی ہے ابتدا یہی سے بس چند مندے جو اہلِ سبر و شکر ہیں ان کو نہیں زوال ان صاحبانِ حق کو نہیں دہشتِ قتال سامانِ رزم ساتھ نہ ہمراہ کوئی فوج تلوار ہے نہ تیر نہ خنجر نہ کوئی ڈھال ایہا کا نستعین ہی بس ان کی ڈھال تلوار ہے نہ تیر نہ خنجر نہ کوئی ڈھال ایہا کا نستعین ہی بس ان کی ڈھال ہے یہ کربلا کے سجدہ گزاروں کی آل ہے یہ سجدہ کربلا کے سجدہ گزاروں کی آل ہے یہ کربلا کے سجدہ گزاروں کی آل ہے کس پر ہے نعمتوں کا شرف دیکھ ہے یزید اس نے کہا تھا کہ نعمتیں ہم پر نازل ہوئی ہیں کس پر ہے نعمتوں کا شرف دیکھ ہے یزید اہلِ نعم گروہِ شقاوت ہے یا شہید یہ تاج یہ نہوستِ ذر نعمتیں نہیں ہیں کس پر ہے نعمتوں کا شرف دیکھ ہے یزید کس پر ہے نعمتوں کا شرف بیڑیوں کی بھی جھنکار دیکھنا اس چپ میں بیڑیوں کی بھی جھنکار دیکھنا بوجھل ہیں بیڑیوں سے پا فریاد بھی نہیں بوجھل ہیں بیڑیوں دو تین بنے بوجھل ہیں بیڑیوں سے پفریاد بھی نہیں ایسی کسی پہ شدت بیداد بھی نہیں ہے بےمثال صبر حسین آج تک مگر تمثیل سبر سید سجاد بھی نہیں ایسی کسی پہ شدت بیداد بھی نہیں بوجھل ہیں بیڑیوں سے پفریاد بھی نہیں شکوا نہیں رواج اللہو ایڑیوں سے ہے شکوا نہیں رواج اللہو ایڑیوں سے ہے آواز اعتجاج انہی بیڑیوں سے ہے آواز اعتجاج انہی بیڑیوں سے ہے جناب زینب کے لیے بس ایک دو بندے ہیں بازو بندے ہوئے ہیں بازو بندے ہوئے ہیں مگر کم نہیں جلال بازو بندے ہوئے ہیں مگر کم نہیں جلال نظروں سے کر رہی ہیں سکینہ کی دیکھ بھال بازو بندے ہوئے ہیں مگر کم نہیں جلال نظروں سے کر رہی ہیں سکینہ کی دیکھ بھال دیکھا سرِ حسین تو بولی بچش میں نم بے دستو پا ہے آج یہ زینب تو کیا ملال برچی جگر میں درد کی پیوستی ہی سہی میں ابباز کی بہن ہوں تو بے دست ہی سہی آخری دو بند ہیں کہ بے تاب کر رہے ہیں جو اب بے قسوں کے بین ایک منتحہ ایک کرب ہیں زہرہ کی نورِ این زینب جو چاہتی ہیں کہ یہاں بددعا کریں زینب جو چاہتی ہیں کہ یہاں بددعا کریں عشقوں سے روکتا ہے بہن کو سرِ حسین بھائی کے روکنے سے جو آہو بکا نہ کی تھا بددعا کا وقت مگر بددعا نہ کی تھا بددعا کا وقت مگر بددعا نہ کی جو من میں نے چھوڑے اس میں موبائلہ کا ایک ذکر ہے وہ ظاہرہ نہیں پیش کر سکا یہاں موبائلہ میں امام جناب امام حسین آغوش میں تھے اور یہاں یہ آخری بن ہے کہ زینب نے یہاں جو حقِ محمد ادا کیا دورا رہا ہے وقت گزشتہ کا مارکہ ہر حال میں حسین رہے شامل سفر یوں بھی ہے اس فضا سے مماثل موبائلہ وانتِ حسین شاہِ مدینہ کی گود میں وانتِ حسین شاہِ مدینہ کی گود میں یاں ہے سرِ حسین سکینہ وانتِ حسین شاہِ مدینہ کی گود میں اور یاں ہے سرِ حسین سکینہ کی گود میں حسین 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 حسین